سنت اپت مانے سے سانت ہوں جن کے گنوں کے گاہن میں بے پر دہمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان میں رہی سپون چٹھی پر چرچہ چل رہی ہے آچار کلب پندے ٹوڑر مل جی کی ایسر پرثم کرتی ہے جو ملتان والے موکشو ہائیوں کے پسنوں کے اتر میں لکھی گئی ہے پیج نمبر موکشو ہائی پرکاسک کے امت میں جو چٹھی چھپی ہے تو اس کا ہندی والے پرکرن میں تین سو پینتالیس نمبر پیج ہے اور اس کا سب سے نیچے کا جو پیرا ہے وہاں وہ شروع مجھے کرنا ہے آج بہت مارمک پرکرن ہے اور سب لوگوں کو بہت دھیان سے سمجھنے لائک ہے یہ دبیئے رہی سپون چٹھی کو ابھی سماپت ہونے میں پانچھے دن لگیں گے اور لکسہ بندن کے سمجھے تک تو میں اس کو کنٹونیشن میں روپ میں چالو رکھوں گا اور اس کے بعد جو پریشتی ہوگی وہ آپ کو ہم بتائیں گے ایسے پرتکچھ اور پروکچھ پرمان کے بھید کہے ایک پس نے چل رہا تھا کہ سوانوحب ہے اتوہ سمجھنگ درسن ہے وہ پرتکچھ ہے یا پروکچھ ہے پرنجی نے اس کا جواب دیا اور پرتکچھ پرمان کہاں ہے ساسٹروں میں ان کے بھیج کیا ہے تو انہوں نے وہ چھڑھالا کی جو پنگتی ہے اسی نشکرس پر پہنچایا کہ مطی شرطی دو یہ پروکچھ اکش منت ہے مطی گیان و شرط گیان دو پروکچھ ہیں اور ابھج گیان من پریائے دوگھیں دیش پرتکچھا وہ دیش پرتکچھ ہیں اور کےبل گیان شکل پرتکچھ ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو آتما انبھب میں پرتکچھ ہے کے پروکچھ ہے اس کے نشکرس کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس سوانبھب دسا میں جو آتما کو جانا جاتا ہے سو شرط گیان دوارا جانا جاتا ہے اور شرط گیان ووہے مطی گیان پوروکچھ ہی ہے بے مطی گیان شرط گیان پروکچھ کہے ہیں اس لیے یہاں آتما کا جاننا پرتکچھ نہیں ہے ایک ایک بات پر دھیان دینا کہ آتما کو جاننا پرتکچھ ہوگا تو وہ کہتے پرتکچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے جو مطی گیان و شرط گیان ہیں بے مطی گیان پروکچھ ہیں وہ یہاں پرتکچھ ہی نہیں ہے اور عبد گیان و من پرہ گیان ہیں وہ تو ہمیں کسی کو ہے نہیں اور کداشت ہوئے کسی کو تو وہ پودکل کو جانتے ہیں آتما کو جانتے ہی نہیں ہے اور کے وال گیان تو ہے ہی نہیں ابھی اس لیے پرتکچھ جو تین گیان ہیں دیش پرتکچھ اور شکل پرتکچھ ہیں وہ تو اس وقت آتما کے ان سے تو جان نہیں سکتے ہمارے پاس یہ مطی گیان و شرط گیان کی ہی سمپتی ہے اور جتنے بھی جیبوں نے سمدہ درسن کی پرابتی کی ہے وہ مطی گیان و شرط گیان کے کال میں ہی کی ہے کہ عبد گیان ہونے کے بعد نہیں کی عبد گیان تو سمدہ درسن ہونے کے پہلے بھی ہو جاتا ہے ہے نا لیکن وہ آتما کو جاننے کے کام نہیں آتا تو پہلی تو ایک نککی کرو کیونکہ ہم نے دیئے نککی کر لیں کہ وہ پرتکچھ پرمان ہے اور پروکچھ پرمان مطی و شرط ہیں تو پھر ہمیں آتما کا انوہب منہ سمدہ درسن کی پرابتی ہو ہی نہیں سکے گی پھر تو ہم اس نسکچ پر پہنچ جائیں گی تو یہ دونوں پرمان پروکچھ ہیں سمدہ ہے بالی بات نہیں کہتے ہیں میر ساگر ساپ لکھا اس پسٹھ اور بھلی بھانتی وہ جانتا نہیں ہے اس لیے پارمارتھک پرتکش پنا تو سمبب نہیں ہے پارمارتھک پرتکش تو انہیں کہی نہیں سکتے کیبل گیان تو ہم کو ہے ہی نہیں اور عدمتی گیان و شد گیان میں پرتکش پنا ہے ہی نہیں اب تتھا نیترادک سے برنادک جانتے ہیں بیسے ایک دیش نرملتا سہد بھی آتما کے اسنخیات پردیش آدک نہیں جانتے دیکھو ہی سم نہیں نہیں جاننے کی بات ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیترادک سے برنادک جانتے ہیں ہم جیسے میں نے کہا تھا وہ دھانا دیا تھا کہ یہ رومال ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس پرسٹ شاپ کیوں یہ رومال ہے کہ پستک کیا بات کرتے ہو پرتکش دکھائی دے رہا ہے کہ رومال ہے ایک دم ساپ ہے نا کہ اس میں کچھ سنکا ہے کہ دھنڈلہ دھنڈلہ دکھ رہا ہے کہ نہیں ساپ مجھے تو بہت اس پرسٹ دکھائی دے رہا ہے تو کہتے جب آپ آتما کا آنفاف کرو گے تو ایسا اتنا ساپ بھی آتما نہیں دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا کہہ رہا ہے دکھائی دے گا کہ نہیں اس لیے اسے ہم اندری پرتکش جو سام بے بہارک پرتکش نہیں کہہ سکتے ایک ہوتا ہے پارمارتھک پرتکش پارمارتھک پرتکش تو کیبل گیان ہے اور ساتھ میں آبار گیان من پرہ گیان کو بھی ایک دیش کہہ سکتے ہیں اور سام بے بہارک پرتکش جسے ایک بولتے ہیں اندری آدھک کے دوارا آدھک سے آدھک جو سپسٹ ہوتا ہے جس کو نیار ساس میں بشدم پرتکش ہم کہتے ہیں تو جتنی بشدتا اس اندری پرتکش میں ہے تو جو اندری پرتکش جن کو جانتا ان میں ہی تو ہوگی نا اتنی بھی نرملتا آتما کے انفب میں نہیں آتما کے جاننے میں نہیں ہوگی یہ جاننا کے مجھے روری ہے آپ تو یہ بتاؤ کہ کیسا دکھتا ہے کیا جانتا ہے کہتے اس لیے کیونکہ تمہیں دماغ میں بہت ایسا گھوسا ہوا ہے کہ ہم انفب کریں گے تو وہاں پر آتما کے ایک دم درسن ہو جائیں گے جیسے کیبل گیان میں ہوتے ہیں کیبل گیان میں کیسے ہوتے ہیں وہ تو تم جانتے ہی نہیں ہو کیبل گیان کا سروب تو میں نے کل بہت بات کری تھی کہ سروبگتا کے سروب پر ہمیں پورے سیمینار ایک نہیں انیک سیمینار کرنا چاہیے کہ حال میں آئے نا تو بیسا تو جاننا ہو گئی نہیں تو کہتے سام بیبھارک پرتکش میں جتنی اسپسٹتہ ہوتی ہے اتنی اسپسٹتہ بھی نہیں ہوگی اس لیے اسے ہم سام بیبھارک پرتکش بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیبھار سے پرتکش ہے اور نشتے سے وہ نہیں ہے کہ نہیں جانتا بیبھار سے جانتا ہے اور بیبھار بھی سام بیبھارک پرتکش ہوتا ہے تو سام بیبھارک پرتکش بیبھار میں کنکو پرتکش کہا جاتا ہے بیوہار میں مہنے جو پرتکش تو نہیں ہیں اور پھر بھی انہیں پرتکش کہنے کا لوگ میں بیوہار ہے تو یہ پانچ اندرینوں سے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا میں نے ساکھا دیکھا کیا میں نے چکر دیکھا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے ایسا کہہ کے ہم اپنی اسپسٹتہ کا بتاتے ہیں تو اس کو سام بیوہارک پرتکش لوگ میں کہتے ہیں تو جب کچھ آتما کا انبھاب ہوگا تب اس میں آپ کو ایسا پرتکش دکھائی نہیں دے گا یہ سمجھے اب یہاں پر آگم آنوانا دھک پروکش گیاں سے آتما کا انبھاب ہوتا ہے اب آگم آنوانا دھک پروکش گیاں سے ہوتا ہے کہ آگم میں پڑھیں دیکھو ابھی ہاں گرو کو تو لیے ہی نہیں ہیں آئیں گے لیں گھبڑانا نہیں آگم گرو جو ہے وہ آگم ہی کی بات تو ہمیں سمجھاتے ہیں جو سروک ہوانے سموشن میں کہا تھا اور جو آگم میں لکھا ہے وہ ہی سمجھاتے ہیں وہ اندر سے آتما کو دیکھ دیکھ کے نہیں سمجھاتے ہیں جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ میں ابھیال اندر میں آتما کو دیکھ کے آ رہا ہوں اور پھر میں بطا رہا ہوں اور کتا ہے وہ کہتے ہیں تو کڑوڑ سوریوں جیسا پڑھا ہوں پڑھا ہوں گیا ختم ہو گیا پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے تو پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے اور تجھے پڑھا ہے سمجھتے ہیں آپ کے ہیں تو کہتے ہیں آتما آنوفم ہے جیسا تم کہتا ہے میں نے ساکھ بہت دیکھا بھڑیا دیکھا ساکھ وہ تو توڑرمال جی کے سبتوں میں تو پرم کہ بیسا جیسا تم نے رومال دیکھا ایسا بھی آتما آرثی سمیق دشتیوں نے بھرتک 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 جیسے چھائک سمیق دشتیوں کی بات کر رہا ہوں جب تک کہوال گیاں نہیں ہوا تھا تب تک بھگوان لشب دیو سے مہاویر تک کے سبھی تی سنکروں نے آتما کو انوحب کیا تھا تو انہیں ایسا رومال جیسا کلیر بھی دکھائی نہیں دیا تھا کیا بہت اٹھپٹا لگے گا لوگوں کو انہیں تو نہ مانوں کیا کیا مہمہ اپنے بنا رکھی ہے بتا رکھی ہے اپنے گروہوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کند کند کو بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کیونکہ دکھا ہی نہیں سکتا ماتی گیاں اور شرط گیاں دو ہی ہیں نا چھائیوپ سمگیاں ہے یہ جب تک کہوال گیاں نہیں ہوتا اس کے ایک سمائے پہلے تک چھائیوپ سمگیاں رہتا ہے اور ان کو چھدماست کہتے ہیں کہ بے چھدما میں استدھیں پھر ہم 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 کس طرح سے اس کا بہوہار کرتے ہیں چھائیوپ سمگیاں سے کچھ نہیں ہوگا یہ پندیت لوگ ہیں جنگے گیاں گیاں شیرپ سم ہو گیا وہ انہیں ساستے پڑھ لیے اور پھر یہ بتا دیا یہاں بتا دیا اس سے کچھ ہونے والے نہیں ہیں پھر کھائی سے ہوگا انوحب گیاں سے ہوگا آدم گیاں سے ہوگا اچھا تو تم کنے ہوگا تم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں بتاو انہیں بھائی ہم کیا ہیں ہم تو کر چکے ہیں تم کیا کر چکے ہو تمہیں اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اس میں آتما دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا ہے چیسا دکھائی دیتا ہے لوگ دکھو کہاں پڑھائی دیتا ہے ابن یہاں پڑھتو آگم 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 اور انوان آدھی پروکش جان میں سے آتما کا انبھاب ہوتا ہے پہلے نکی کے لئے آتما کا انبھاب تو ماتھی وصورت پروکش جان سے ہوتا ہے جس کی تم نے چھوپسوم چھوپسوم کہہ کے اتنی نندہ کیے تمہیں یہی پتا نہیں تھے کہ تمہارا گیاں بھی وہ چھوپسو میں گیاں ہے کہ تم نے ڈوٹوٹوٹمج کی کا گیاں بھی چھوپسوم گیاں تھا کہ کورد purlЖ frequency کا گیاں بھی چھوپسوم گیاں تھا آتاری کند کند کا گیاں بھی چھوپسوم گیاں تھا گاوتم جان掰掰 کا گیاں بھی لجب تک گوگر گیاں نہیں ہوا تھا وہ چھوپسوم گیاں تھا ایک دفے تمہیں چھوپسوم گیاں کی پوری مریادہ کھال میں ہوتی تو چھوپسوM گیاں کے پرتی ایسی ہے بدھASSا تمہیں نہیں آتی اب جس میں کام ہونا ہے اسو کے تو اس کو تو یہ امان لیا ہے اس کو تو نند نہیں امان لیا ہے اس کی تو نندہ کرنے میں اپنی جندگی نکال دی اور وہ ہوگا کیسے جس سے ہونا تھا جس سے ہونا تھا یہ کہتے ہیں سادھن کیا ہے تو سادھن کہتے ہیں یہ ہی چھوپ سمجھان ہے یہ دنیا داری میں لگا ہے وہ آتما کی طرف نہیں لگا ہے ایسے چھوپ سمجھان کی نندہ لوگ میں کی گئی ہے میں کہتے تھا کہ جو ڈاکٹر بھابا ہے اس کی ساری بدھی بہت بدھیمان ہے لیکن انو بھٹی چر گئی ہے نا ایسا ہی ہے نا یہ جتنے بہجانک ہیں اور جو بھی ہیں یہ بہت بہت بدھیمان ہے لیکن ان کی بدھی کو جن گےوں کو جاننے سے آتما کا انبھاب نہیں ہوتا آتما کے کلیان سے کوئی سمجھ نہیں ہے ان نے اپنا سارا جیبن ساری بدھی کو اس میں سمرپت کر دی تو اس کو ہاں سے ہٹانے کے لیے تھوڑی بہت اس بدھی کی نندہ ساسر میں کی گئی ہوگی لیکن وہ اور کوئی نئی بدھی نہیں آئے گی اس کا نام بھی سردگیان ہے اور اس کا نام بھی ماتھی سردگیان ساپ سمجھے نا ہے اور وہ ہی تم ہے اسی سے ہمیں ہے جینی پنچندی کے لائق اور اس سے ہمارا کام ہونا ہے دیکھو اب جین آگم میں جیسا آتما کا سروب کہا ہے اسے بیسا جان کر اب جین آگم کو پڑھ کر اس سے جانے گروہ کے مخ کو اس میں گونھ لوگ سے سامل کیا ہے کیونکہ وہ آگم کو توں پڑھے وہ چاہے گروہ جی پڑھے اور تجھے سنا دیں ہم گروہ کو مخ کرتے ہیں اور آگم کو گونھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ گروہ تو چیتن ہے تو وہ تو خس ہوتا ہے وہ تو پروچوں میں میرا تین دفنے نام لے دے گا تو میری بھی عجت بہت بڑھ جائے گی اور ساسر تو لینے والا نہیں ہے کیوں اس لئے ہم نے ساس کو دو نمبر پر ڈال دیا لیکن بیٹا تم جو پوڑا کرتے ہو صبح اٹھکا رہے اس میں کس کی پوڑن کرتے ہو بولو بھیا دیو ساسر گروہ اس میں گروہ سے اوپر رکھا ہے ساسر گو کہ دیو سے تو بعد میں رکھا ہے کہ دیو نے کی دب دھنی میں جو بات آئی اور گروہوں کے دوارا جو لکھی گئی اس کو ساسر کہتے ہیں تو وہ ساسر کو انہیں بیچ میں رکھا کتنا سانمان کے ساتھ رکھا بولو دیو ساسر گروہ تین کیوں وہ کہتے ہیں دیکھو آگم سے اور پھر دوسر نمبر آنمان کو دیا یہ آنمان آدھے کیا جی یکتی یکتی معنی وہ آگم میں بھی لکھی ہے اب وہ کب لکھی گئی تھی اور ہم کب پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں بہت بڑا گی پڑھ گیا تو یکتی سے دی ہم اس کو نہیں کسرنگی کسوٹی پر تو آگم کے نام پر کوئی بھی آدمی کوئی بھی لکھی ہمیں بتائے گا کہیں سے بھی نکال کے تو ہم بھرمیت ہو جائیں گے اس لئے آگم ہے اتھوا یکتی نہیں ہے آگم اور یکتی سمجھے نا وہ یکتی ہے کونسی کہ جو پرمان اور نی آتماک ہو تو پرمان آتماک نیو کی تو آپ نے نی چکر پڑتے ہیں نا تو اپنے بدوان بھی سب بہت جاننے لگے اور پرمان کے معاملے میں تھوڑی کمجور ہیں لیکن تو پرمان کو مکھتا دی ہے ہم نے تو وہ پیج پڑھ لیا نا نا چکر کا کہ پرمان گان تو بیوھار اس میں آ جاتا ہے اس میں بیوھار کا نشید نہیں ہوتا ہے اس لئے پوج نہیں پرم پوج تو وہ نشید نا ہے وہ پوج نہیں ہے پرم پوج نہیں ہے کونس ہے تمہارا وہ پرمان نہیں ہے پرم پوج کہ کبل گانی بھی تو پرمان ہے وہ ہے کہ نہیں پرم پوج جب آدھ بات ہم یہ کہتے ہیں اس پیج کو نکال نکال کے دنیا کو بتاتے ہیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ کبل گان بھی پرمان ہے اور یہ جو بھگوان کا آگم ہے وہ کبل گانی کی دب دھونی کا سار ہے اور وہی گروہ نے ہمیں بتایا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آگم کے انشار نہیں بلکہ اپنے بیویک سے بتاتا ہوں کہتے ہیں میں تمہارے بیویک سے نہیں ہم کو تو سرباک بھگوان کی بانی چاہیے اس سرباک بھگوان کی بانی آگم کے انشار پروکش گیاں سے آتما کا انوحب انوحب میں اس سے ہوگا وہ وہ کلیئے انوحب لکھتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ان سے تو جانتا ہے پھر انوحب الگ کرتا ہے وہ گیاں الگ ہوگا پردی جیت اتنا بھیج نہیں کر رہے ہیں جینا آگم میں جیسا آتما کا سروپ کہا ہے اسے بیسا جان کر اور ان میں پرناموں کو منگن کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اندر میں جاگے پرنام دیکھ ہو جائے گا پھر وہاں آتما دیکھے گا اور پھر وہ آتما کا انبھا ہوگا وہ دیکھنے کا کام تو ہو گیا آگم میں دیکھا نا اکتی سے اسے پرمانت کیا نا گرو سے اس کو اس کا حضار جو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو گرو مک سے سمجھا کے نہیں سمجھا لوگ سے آپ تو گرو کی مہیمہ کم کر رہے کہ ارے بھائیا ہم گرو کی مہیمہ کیوں کم کریں گے ہم تو ہزار بے دیاردنوں کے گروہ ہیں گرو دیب تو ہمارے گروہ ہیں وہ ایک ہیں لیکن ہم تو ہزار کے گروہ ہیں تو گرو کی مہیمہ کرکے ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ گرو کچھ نہیں ہوتا گرو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا گرو کچھ نہیں ہوتا یہ سمجھائیں گے نہیں یہ نہیں لیکن انا بستک گرو کی مہیمہ کے نام پر گرو کی پرادھین تا ان کے دماغ میں گھسانا یہ بھی تو سمجھدادی کا کام نہیں ہے کیا دیکھو پرناموں کو مانگن کرتا ہے آتما کو جیسا آگم میں جانا تھا اکتی سے جو ہم نے پرمانت کیا ہے اور آتما یعنی گرو نے شیوی جس کو سمجھا ہے ان میں اپنے پرناموں کو مانگن کرتا ہے تو اس میں اب آپ سمجھو کہ ساست میں پڑھ کر جو ہمارا جاننا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے میں اس بات کے لیے بہت دیتا ہوں کہ سمیت شکھر کی یاترہ کنے ہمیں جانا ہے تو یاترہ کنے کا بھاپ جس دن سے ہمارے ہردے میں اودے ہوتا ہے اسی دن سے ہم ایک خوش کرتے ہیں کہ کوئی سمجھ شکھر کے بارے میں کتاب ہو تو ہم دیکھیں سمجھ شکھر کیسا ہے اسے پڑھنے کا ہمیں بکلب ہوتا ہے اور جو سمجھ شکھر کی یاترہ کر کے آئے ہوں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سمجھ شکھر کیسا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے جو نہیں کہے ہیں وہ تو ابھی ہم جیسے ہی ہیں اس لئے گیانی گرووں کی جوپن بات کرتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے دوارا جو ان نے سمیت سکھر کے بارے میں سروپ سمجھا ہے وہ جب وہاں جائیں اور دیکھیں تو انہیں ہر چیز پر ایسا بھاب آنا چاہیے کہ ہاں جو انہیں سمجھایا تھا وہ میں نے سمجھا تھا جو میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا یہاں وہ بالکل بیسائی ہے تو اس میں پرنام مانگن ہوں گے اتنی اسپستہ اور اتنی صحیح اور اتنا پکا بیسواس ہونا چاہیے اس پر کیا میں آئی نا وہ بہت کم ہوتا ہے بہت کتھن ہے یہ کام میں خود ادھان دیتا ہوں کہ جب میں آن جائپر میں نہیں آیا تھا مجھے نمانتران ملا تھا اس کی بیدی پتشتہ کا گردیف شری پدھارے تھے لیکن میرا ایم ایکا پیپر تھا اٹھارہ تاریخ کو بیدی پتشتہ تھی اور اٹھارہ تاریخ کو میرا پیپر تھا میں نہیں آیا پایا تو میرے گوٹ سکتہ دا بہت تھی کہ ٹوٹر مال شمارک بھر نیا بنائے کیسا ہے تو پندیت پھولچن جی نے کھانیاں تطو چرچا کے پرکا بھیوں کا میں وہ سارا برنن اس کا لکھا تھا کہ کیسا ہے بیچ میں یہ کھول ہے اتنا ہے لنبا ہے اتنا چوڑا ہے تو اسے چاروں تربے بتیس کمرے ہیں وہی ایسے ہیں ایسے ہیں سب برنن لکھا تھا اور اس سے جو میرے سمجھ میں آیا تھا ٹوٹر مال شمارک بھومن اور جب میں ہاں آیا اور میں نے دیکھا تو بلکل اس سے ایلگ دیکھا بہت سادہ وہ ٹھیک تھی کہ بتیس کمرے بھی تھے وہ دو منجل میں بٹے ہوئے تھے میں ایسا سمجھاتا کہ بیچ میں ہال ہوتا ہے ہر جگہ ایسا ہال ہوگا پھر اس کے بیچ میدان چھوٹا ہوگا تاروں طرف ہال کے پھر اس کے بعد جو باؤنڈری کہ پہلے کمرے ہوں گے اور اس سے آپ سے کمرے بنے ہوں گے چاروں طرف میرے دماغ میں ایسا روب آیا تھا اس سے نہیں چلے گا ایسا تُو نے آتما بھی ایسا سمجھا جیسا تُو نے آنفب میں آتما دیکھے دیکھنے زیادہ ساپ دیکھنے والا نہیں ہے پھر دی جو دیکھے گا وہ تیرے آگم گیاں سے جو تُو نے سمجھا ہے یکتی سے جو تُو نے سمجھا ہے گرو کے موقھ سے جو تُو نے سمجھا ہے وہ ہر بات میں اے ہی آنا چاہے کہ ہاں ایسا ہی سمجھا تھا منہ تیری سمجھ اتنی ایککوریٹ ہونا چاہیے انبھب کے پہلے تو پرائوگ لبزی تک پہنچ جاتا ہے یہ آپ سمجھو سمجھو سمجھنے بہت بات یہ بہت مارمک پھرکن ہے آج ابھی میں نے اسے جلدی لے لیا ہے تھوڑا بے سے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور آگے بھی کیونکہ ابھی آج و کلت کے دو ہی دن ہیں تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ابھی میں اور پانچھے دن کروں گا پروچن تو اس میں وہ سب باتیں سپسٹ کروں گا جو میں نے ابھی چھوڑ دی ہیں اور جو آگے آنے والی ہیں اور گرو دیو شری کے پروچنوں میں ہیں جو مارمک باتیں بہو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا خیال میں آئی نا میں نے تو سب پڑا ہے اچھی طرح سے پڑھ کے آتا ہوں لیکن کہنے کی تو مریادہ ہے نا کہنے کی سیما ہے تو دیکھے کہتے ہیں کہ اب وہ گیان آگم سے اور اکتی سے دو دین نے میں تو گرو کو میں جوڑ رہا ہوں دیچ میں لیکن میں کوئی ایسا آنے نہیں کہتا ہوں کہ مجھے گرو جی کا لوگ ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ دیکھو پانچھے نے گرو جی کو چھوڑ دیا گرو جی کو چھوڑ دیا ایسا کسی کہنے سے دو میں گھبڑاتا نہیں ہوں لیکن وہ اس کا مہت تو ہے کیونکہ آگم کا پورا سیدھا عرثیں ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم کہتے میں خود کہتے ہیں کہ پوچھ گرو جی شری ہمیں نہیں بتاتے سمیش آر کی ایسے گاتھاؤں کا گہرائی سے عرثیں تو ہم نکال سکتے تھے میں تو کہتا ہوں کہ میری طاقت تو نہیں تھی کہ میں نکال لیتا لیکن میں دو ایک بات اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ پوچھ گرو جی شریف نے سویم نکالا کیونکہ ان کو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہ وہاں اپلبض نہیں تھا وہاں کوئی اس کا دشے سے کہ دوان گانی گرو جی نہیں تھا کہ جو انہیں سمجھا تھا اب پیلے بھب کا ہوگا میں اس میں جاہاں پڑھنا نہیں چاہتا اب پیلے بھب میں تو جہاں تھے بھو اور وہاں سے آکر گریت میتھا تمہیں پیدا ہوئے تو وہ جاہاں کام کھاں کر پایا انہیں وہاں کہ کو گیزمتھ تھوٹ کیوں جاتا وہ گیزمتھات میں کیوں پیدا ہوتے کیوں ایسا کہ کے بھے وہاں نہیں سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ تو مہا بھاگی کی بات ہے جو انہیں تھا پھر بھی انہوں نے سمجھا سار کو پڑھ کر بنا کسی گرو کے وہ اتنے گہرے ارث نکال لیے جو ہم الکل اس پسٹ انوحب کرتے ہیں کہ ہم نہیں نکال سکتے تھے تو ان کے گیان کے شیاب صلیم کی مہیمہ تو ہے ہی نا انہیں اسی سے نکالے کے نہیں نکالے کہ جو بھی اندر میں جیسا انہیں نکال کے بتایا بیسا ہی ہے اس لیے بھائی میں گرو کو ہٹا نہیں رہا ہوں گردیب کو رکھنے کے لیے نہیں اور خود کو رکھنے کے لیے بھی نہیں رکھ رہا ہوں لیکن بس تو کی استطی ہے کہ اردیب اس کو اچت سمجھانے والے گرو ہمیں اپلابد ہوں تو ہمیں ان کا پورا پورا لابابست لینا چاہیے دیکھو میں نے ابھی اوہی دی وہ لکھا نا بینے پاٹ اس میں بھی لکھا پانچ لبزیوں کی چرچہ کی نا سانتی جی اس کے پہلے لکھا کہ ایسے گرو ہمیں اپلابد ہیں ایسے بتانے والے گیانی ہمیں اپلابد ہیں یہ ہمارا مہا بھاگ ہے اور لوگوں کو نہیں ہے بول جڑا بول جلدی بولا مہا بھاگ سے کافت ہو دیو گرو سینیوگ پر جنوانی مات کی سرن سہج سینیوگ اس کے ادھیان منن سے چنتن سے نجتتو جانا جاتا سہج ہی ہوتا ہے سمیتو جنوانی کے مرم کو ارے جاننے یوگ جان پرگٹ پر آیا میں ہو بے سہج سینیوگ وہ بھگنیا نکالو کہ ہمیں گرو پرابت ہیں دے پرابت ہیں ہم اتنے بھاگشالی ہیں کہ یہ تدوگی بات ہمارے سننے کے لیے ہمارے پاس ہمیں اپلابد ہے اسے بھتاوانہار ہم اس تدوگی بات کو بھجا پانا در بے چیت ہے موہ نیند کے دوار کنٹو ہمیں اپلابد ہے مارگ بطاونہار مہاں باگ سے پراپت ہو دےو گرو سائیوگ پر جنوانی ماںت کی سرن سحج سائیوگ جنمانی کی ماتا کہ سران ہمیسا اپلبد ہے ہمارے لئے اور اس کے باتانے مالے بھی گردی بزر سے گعانی اپلبد ہے ہمیں تو ان کا اپیوب ہمیں ہاں بھاگے سالی ہیں اپنے بھاگے کو کوسا نہیں اے جو اپلبد ہے اس کی تو بات نہیں کرتے ہو اور جو انوپلبد ہے اس کی بات کرتے ہو مرے پوت کی بڑی بڑی آنکھیں وہ مر گیا تھا وہ احسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا وہ جو سامنے بیٹھا ہوں جو دو گالیاں دیتے ہو جو تمہارا بڑاپا نکالنے والا ہے جو تمہیں انت میں تمہاری سیوہ کرنے والا ہے دبا دارو کرنے والا ہے دو روٹیاں دے میں والا ہے اس کی دو گالیاں دیتے ہو اور جو مر گیا اس کے گیت گاتے ہو وہ کیا کرے گا کر کے وہ سمجھ کے لکھا ہے میں نے کسی کے لئے نہیں لکھا کیا جنوری ہے کیا آبستک ہے وہ بنای پاتھ جو پرانا ہے وہ تو دوہے کسی ایک نہ نہیں بنایا ہے وہ تو یہاں ہوا سے اکھٹے کر کے سنکلن ہے ان میں ایک دو دوہے بھکتام بھرکابکے ہیں بھکتام کا ہندی انواد ہے نا وہ کنیا کیا ہے پرانا ہوت پرانا ہے نا آدی پرس آدی شن آدی شبیدکارتار جن نے کیا ان میں ہے وہ دو جو دو چند وہ ایک دو چند یہاں ہوا ہے تو ان کو جہاں جہاں سے اپلابد ہو گئے تب تک وہ ہمارے اندل خند میں دارب دھوتے تھے نا اس تم پر اسے پڑھتے تھے تو اس میں اس پڑھتے جاتے تھے وہ دارب دھوتے جاتے تھے خیال میں آئی نا اور وہ بھر 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 بھار میں کرتے تھے تو میں نے ایک آگے اتنا سمیہ چاہیے بھی چند ہوئے تو جو پہلے کی جو پکریان ہیں وہ سروح ہو جائیں تو اس میں ایسی بات تو آوے جو مول تطو کی بات ہو ہماری ہتت کی بات ہو ہمیں کچھ اپ دے رہی ہو بتا رہی ہو اس سوچ سمجھ کے ایک ایک چند لکھا ہے اور کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں بالکل نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا اس کے ڈر سے بھی نہیں کچھ نہیں افثانتی سے ہم کہتے ہیں سوچ و بچارو جو بھی ہے تو کہاں پڑھ رہے تھے ابن اس میں پرناموں کو مغن کرتا ہے اس لئے آگم پروکش پرمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آگم کے اس سے تم آتما کا سروپ سمجھ کر اور سیدھے اس سروپ میں پرناموں کو مغن کرنے کی کوشش کر سکتے ہو اب آب التگل تو میں دوسری لین پر چل رہا ہوں کہ کوشش کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے وہ تو سب سہج ہو گی لیکن اب یہ بہتسا دور عمربل جی کی کوشش کرنے کی ہے تو کچھ دکت نہیں ہے ارث اس کا وہ ہی ہے جب desta بہتہ رہا ہوں کیا کہ تم آتما کا انفب کرنا لوگ سمجھ ہم آتما کا انفب کرنا ہے تو کیا کرنا آتما کا انفب کرنا ہے تو کیا کرنا کیا؟ تو بتا رہے ہیں ٹھوٹا مل جیجے کہ آگم کو پڑھو اور اس میں آتما کا سروب ہو پڑھو کہ کیا پڑھیں پادم پرانا کہ مہا پرانا کہ یہ مہا پرانا اور پادم پرانا میں نہیں ملے گا ملے گا تو خوشتے خوشتے پریسان ہو جاؤ گے تو مسکل سے ایک آت دو لن لینے ملیں گی بیچ میں اور نہیں تو باقی سب بھارت چکورتی پتنیوں کی کمار ناپتے رہنا سمیسار پڑھو اور اس میں سیرہ بھگوان آتما کا سروب ملے گا ملے گا؟ وہ جنوانی ہی دونوں ہیں سرہ بھگوان کی بانی ہیں ان کی دیبدونی میں سب کچھ آیا ہے لیکن وہ سارے بجار میں جو مال آیا ہے وہ سب بہت مہتبون ہے دیش کے لیے سب جروری ہے لیکن ہمیں تو جس کا جو چاہیے ہم دو اس کا چناو کریں گے اس کی نندہ پرسنسا کی بات نہیں ہے اس کی نندہ پرسنسا کی بات نہیں ہے سانسانتی جی میں نے وہ لکھا نہیں ہے کیا لکھا کیا نام ہے؟ بھرت کا انتردند اس میں چانوے ہجار پتنیاں تھی بھرت کی تو میں نے کسی کو ایک کا نام تو لکھا نہیں جانتا ہوں میں ابھی بھی سبھدرا پٹرانی تھی پھلانی تھی نہیں لکھا لیکن چانوے ہجار تھی یہ بھی نہیں لکھا مولو کیا کہا کوئی محلہ پاتر نہیں کیا کرنا مجھے محلہ پاتر نہیں لکھا میں یہاں ٹوڑا مل سمارک میں جب اندور سے آیا تھا نا تو لوگوں نے میرے سے بہت کہا تھا کہ مد جاؤ تم گورنمنٹ سروی ہو اب تم اچھی سے اچھی میں لگی پروفیسر بن جاؤ گے پھر پرنسپل بن جاؤ گے پھر اے بن جاؤ گے پھر وہ بن جاؤ گے تم گورنمنٹ سروی چھوڑ گے مد جاؤ کیا؟ بہت میرے پریبار بالوں نے میری سسورسا پندت تھے ان نے سب نے مجھے سمجھایا میں نے کہا میں نہیں جاؤ گے کیوں جا کیوں کیا ہے وہاں کیا ملے گا میں نے کہا میں ساری جندگی سکون چلا کی کمر ناپنے کے لیے تیار نہیں سمجھنا ہے نا یہ نایگ نایگ کھوں کا سروپ بتانے اور پڑھانے میں تیار نہیں میں اس میں وہی بافتر تھا وہ بھی پڑھاتا تھا اندی سانسکر 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 تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے بہت اچھی طرح پڑھاتا تھا بھی ساکر میرے درشمین گیارمی کلاس میں پڑھا دیارتیوں کو بی اے میں جاتے تھے تو بی اے میں جو پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں پڑھانے نہیں پڑتا آپ کے بیدارتیوں کو جے تو اپنے ہاں ہسکلاش پڑھاتا ہوں بی اے تک کی سانسکر میں دس میں گیارمی کلاس میں پڑھاتے تھا چیہا لیکن میں جندگی پہنے کروں میں آج میں کھیاتی پڑھا سکتا ہوں میں سمیشار پڑھا سکتا ہوں پڑھا سکتا ہوں میں اس کے لیے جا رہا ہوں ایک کروں گا لیکن تو fut solves Warren and others کے کے حالے ہیں لیکنٹ کیا گارنٹی ہے لیکن تو وہاں کیں گارنٹی ہے کس کی گارنٹی ہے؟ کئی کے واقع نقصن نوگ Jim Irak ہے نوگ ج scandals کی گارنٹی ہوتی ہے اور اوگاں گارنٹی نہیں ہے میرے رونجے میرے بھاگ کی گارنٹی میرا پاس ہے مجمع ہے با قادر حال birth کیا جانے جس کل و سا لحالا سبسٹ ہوں تو نی؛ نی؛ آپ سوچ لو یک دبیں سوچ لو میں جانتا نہیں ہوں کیا سوچوں؟ ادھر ادھی میں ادھر جاتا ہاں تو میرے سنجوگ میں کون کون لوگ آتے کیسے بدیارتی آتے اس کی بھی کلپنا کلو اور ادھی میں ہاں آیا تو کیسے لوگوں سے سمپرک ہوگا آپ اس کی بھی کلپنا کلو اتنا جو راستہ وہاں سے موڑا تھا یہ راستہ وہاں سے موڑا تھا اس کا سادھان آرت نہیں تھا اس لئے میں نے کسی کی نہیں سنی یہ دھنباد ہے تم کو یہ چارے ہو تو اچھا کیا ایسے کہنے والے بہت کم تھے میرے پاس ساہو جی کا آدمی آیا تھا میرے پاس ساہو جی کا آدمی آیا تھا مینجر جیسے میں بھی جانتا تھا وہ مجھے جانتا تھا کہ میں جاتا تھا اور وہ ساہو جی کی طرف سے بمبود مندر سمالتا تھا تو میرے اس کی پہچان تھی تو وہ آیا کہ ساہو جی نے آپ کو بلایا تو میں نے کہا ہی گکتگا جی کو ہاں بھر دییں اس لئے ابھی میں نہیں آسکتا اس نے گودھگا جی کا پتہ نہیں تو گودھگا جی کی بہت ننڈا کی اس نے انہوں نے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے لندن میں ہو گیا ہے وہ بہت اپرمانک بکتی ہیں بہت باتیں کہیں تھیں خیال میں آئی نا میں نے کہا آپ وہاں رہنے ہی پاؤ گی ایسا نہیں ہو پا گا تو میں نے کہا نہیں رہ پائیں گے تو نہیں رہ پائیں گے تو پھر آپ کے یہاں آ جائیں گے پھر تو رکھ لوگے آپ جب آپ مجھے یہاں سے کہہ رہے ہو اُسا نام بسانتی لال تھا ابھی جندا ہوگا جا کے پونچنا ہوں سرائے پھر مبئی میں کیا میں نے کہا بھائی ساپ پھر جب وہ ہر جائیں گے وہاں سے اوہے بھگا دیں گے تو میں آپ کے یہاں جاؤں گا لیکن ابھی تو میں نے وہاں کا ہاں بھڑ دیا ہے تو میں وہاں جاؤں گا چنو چنو اپنے سیوپسوں گیاں میں کیا گے بننا ہے اس کا تمہارے اس سے کام ہوئے گا اس لیے میں پھروکش باہ اچھا میں دیکھو وہ تین لائن میں آگم نپتا دیا ان نے میرا من نہیں کرتا ہے میں تین لائن میں نپتا ہوں میں تو بہت بستار سے بتانا چاہتا ہوں کہ آگم میں جو بستو کا صوروپ ہے وہ ہمارے دماغ میں بہت اسپستے ہونا چاہیے وہ صحیح دساء میں اس میں ہدھی رنچ ماتر بھی فرق ہوگا تو تمہیں آتما کا انوہب نہیں ہوگا اب دوسرا پانڈ اتھوہ یہ ایسا اتھوہ نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں اتھوہ میں آتما ہی ہوں کیونکہ مجھ میں گیاں ہے جہاں جہاں گیاں ہے وہاں وہاں آتما ہے جیسے صدہ دیکھ جہاں آتما نہیں ہے وہاں گیاں بھی نہیں ہے ایسے مرتک کلے بڑا دیکھ اس پرکار انوان دوارا بس تو کا نشچے کر کے اس میں پرنام مگن کرتا ہے دیکھو یہ پنچ ابھی ابھی ہیں ہی تو کے اتھوہ میں اتھوڑا مل جی نہیں ہے ایک ادھان کے مادھیم سے ہم جب پڑتے تھے نا نیای ساتھ پڑتے تھے بیاکنے پڑھو تو ایکوئے انا چی آدھ گونا وہ پڑھنا پڑتا ہے اور جی نیای پڑھو تو یہ تتر بانی تتر تتر دھومان یہ تا مہانسا پر وہ تو یہ مگنیمان دھومتوات کیوں میں کہتا تھا مدھا کی اڑاتا تھا اپنے گروہوں کی کہ یہ ساری زندگی اس میں ہی نکل جائے گی اب آتا ہمیری سمجھ میں کہ اس کا کیا مہت تو ہے اس سے ہمیں اپنے آتما کا نمان نرنہ کرنا پڑے گا کہ میں آتما ہوں کیونکہ جس میں گیاں ہوتا ہے وہ آتما ہوتا ہے مجھ میں گیاں ہے سمجھ جائے نا اور اس لئے میں آتما ہوں اور اس آتما کا آنبھا مجھے کننا ہے سب دے یہ آتما آنبھا آتما کا آنبھا کننا ہے تو آتما کو آگم سے جانو پھر یکتی سے جانو تو یکتی میں جو اپنے بے ہیں نا ہیتو کے کتنے بائیس پرکار ہیں پڑے ہوں گے نا پڑے ہوں گے نا تو وہ وہ سمجھو جب پڑے لئے بات آئی تب ہی ٹوٹا ہمجھ ہی نگا کہ نای دیب کا میں بھی لکھا ایوام چے دیبا ساڈ ایوام چے دیبا ساڈ ایتیا کارا یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہے آکار جس کا معنی سب دا بلی ایسی ہے جس کی اسے پریشہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس آگم سے اور پھر آنبھان سے اس میں پرناموں کو مغن کرتا ہے اب ان کو تو صدی کرنا ہے کہ وہ پروکش ہے اسی لئے آگم پروکش پرمان ہے پھر آنبھان کا صدی اس پرکار آنبھان دوارا بستو کا نشجہ کر کے اس میں پرنام مغن کرتا ہے اس لئے آگم آنبھان پروکش پرمان کا جاتا ہے وہی سب دیں ہاں ہے کہ آگم پرتک پروکش پرمان ہے اور آنبھان پروکش پرمان ہے سیدھ کیا کرنا ہے پرتکش پروکش کا چکر ہے کہ تم کو آتما کا انبھاب کرنا ہے اب تمہای دماغ میں کہیں سے گوش گیا ہے کہ پرتکش ہونا چاہیے تب ہی ہوتا ہے وہ پرتکش بڑیا چیز ہے اور پروکش بڑیا چیز نہیں ہے تو پروکش ہو تو تم نے جیرو کر دیا اور کام پروکش سے ہونا ہے کیونکہ تمہارے پاس پروکشے گیاں ہیں ماتی گیاں اور سردگیاں پروکش ہی گیاں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ساب آپ ان کو یہ پڑا رہے ہیں یا تہ تہ دھوما تہ تہ دھوما ہم نے یہ پڑھانے کے لئے تھوڑی بولا تھا ہم نے تو یہ پڑھانے کے لئے بھیجا اپنے بچے کو آپ کے یہ پڑھانے کے لئے کہ کبھل گیاں نے یہ آتوا نہیں ہے اے بھائی اب وہ کورس ہمیں ہی بنانے دو ہم وہ بھی پڑھا دیں گے ہم لیکن پہلے یہ پڑھنا پڑھے گا کیونکہ دیکھو انوحب کے لئے یہ کام آئے گا لکھا نا اس میں آگا میں یہ کام آئے گا کہ تیرے باس آدھے پروکشم پرتکش منیات تتوا سوتر میں لکھا نہیں لکھا چھے ڈالہ میں لکھا نا ماتشن دوئے پروکش اکس مندھے ہو پہ جانی یہ ملکہ یہ پڑھنا پڑھے گا پہلے پرتکش پروکش پرمان ہمیں نیای ساس نہیں پڑھنا وہ کیا سمجھتا ہے نیای ساس مان کہ بکیل بننا اس کو نیای ساس سمجھتا ہے کہ کانون پڑھ اے بکیل کو نیای ساس کیا جانتے ہیں وہ تو کانون جانتے ہیں یہ کیا ہے کانون کے بیسے سگے وہ کوئی نیای وہاں نیای تھوڑی ہونا ہے وہاں تو کانون جو بنے ہوئے ہیں انگری جنر بنائے تھے اپنے ہندیا کمپنمنٹ نے بنائے ہوگے وہ اس جج کو بیٹھا دیا کہ اس کانون کے حساب سے کام ہونا چاہیے اور کانون میں کیا لکھا کہ کسی نے کسی کو کرجا دیا ہو اور تین سال کے پہلے وہ دعویٰ کر دے بھائے تو پرمان ہے وہ تین سال کے بعد ایک دن زیادہ ہو جائے تو پھر اپنے نہیں دیں گے پس ختم وہ پھر ہی پھر اس سے کردہ نہیں مانگ سکتا اپنے اس کی ڈگری نہیں دے سکتے ہیں بس وہ تو یہ دیکھے گا کسی تین سال ہو گئے پس ختم پچ گیا تیرا پیچا اپنے آئے تو یہ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں ہم نے دیا تھا اس نے لیا تھا وہ کہہ رہے ہاں میں لیا تھا لیکن تین سال ہو گئے نا تو ہم نے دعویٰ کیوں نہیں کیا بھارے بھار تو ہم نے دعویٰ کیوں نہیں کیا وہ کانون بنا دیا اب وہ بکیل اسی پہ لڑے گا اور جج اسی کے حساب سے نرنائے دے گا بس اب احساس ایک بڑھی اممہ ہے وہ سمجھتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے اب اپنے کہہ رہی کہہ رہی سب سے کہہ رہی کہہ رہی جب تو وہاں پہنچی عدالت میں تب تک وہ تین سال پورے ہو گئے دیکھا کہہ رہے یہ کوئی نیائے میں نائے نہیں ہے یہ نیائے نہیں ہے یہ تو کانونہ لہے ہیں کیا یہ جتنی بحث ہوتے ہیں سپرام کوٹ میں اور ہائی کوٹ میں آپ جانتے ہو جو سیرسن کوٹ ہوتا ہے ہائی کوٹ اس میں کیا فرق ہے جانتے ہو آری اچھے اچھے نہیں جانتے تو میں نے جانتے تھا کونسی کہہ بھگی بات ہے دیکھو جو پہلی کوٹ ہوتی ہے نا اس میں سب گواہ سفائے ہوتے ہیں ایک اپراد ہوگا ہے تو کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا یہ دیکھا یہ سب ہوتا ہے نا اور وہ جج لکھ دیتا ہے وہ جج ان کے آدھار پر ڈیسیجن دے دیتا وہ ہائی کوٹ میں جاتے ہیں تو اس بات پہ بحث نہیں ہوتے کہ دوارہ بلاو اسے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں اور وکیل وہاں اس سے بحث کرے گا اب وہ تو ختم گواہ سفائے اب وہ تو سر بے بتائیں گے کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کون سے کانون کے انسار کیا ہے اور وہ کانون یہاں نہیں لگتا تھا تو مہا ہی گلتی ہے جگہ ہار گیا اور ختم وہ ہائی کوٹ میں جیت جائے گا سپریم کوٹ میں صرف ان کانونی کی رکشہ کی بحث ہوتی ہے کیوں یہ جو بکیلیں پتاس پتاس لاکھ لیتے ہیں دو دو گھنٹے کی وہ صرف کانون میں کھیلتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے نہ سپاہ ہے نہ سچائی سے کوئی لینا جانا مطلب نہیں ہے اس میں یہ کانون نہیں ہے یہ کانون کا اسے لگن ہو گیا ہے اس میں یہ لگنا چاہیے تھا پس ختم جیت گئے اور ہار گئے یہ نیائے ساسر کہہ رہے کہ آگم سے دیکھو اب آتما کانون ہو تو تمہیں کرنا ہے تو تمہیں وہ آگم جاننا پڑے گا جس میں آتما کے شروب کا برنن ہے جو پرام سدھنیشن نیئے کا بیسا ہے پرام بھابگرہی دربیاتک نیئے کا بیسا ہے تو نیئے بھی پڑنا پڑے گا سمجھے نا وہ آگم بھی پڑنا پڑے گا جس میں اس کے شروب کو بتایا ہے یہ پڑنا پڑے گا اور اس کے آدھار سے نیئے کر کے اس میں اپیوگ لگا کے آتما کانون ہوگا وہ لے کرنا تو آتما کانون ہوگا پہلے یہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں مجھے تو آتما کانون ہوگا مجھے تمہیں نیئے پہن نہیں جاننا یہ تو نیئے کے پرتی تیری ایسی دربودھی ہے ایسا اپمان کی بھاسا میں بھولتا ہے نا اسے بھاسا کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا میں جل مل کی بھوستہ کریں کہ نہیں کریں وہ پتہ ہی نہیں ہے جل کے ساتھ بھرگوان کو چڑھانے کے لیے مل بھی بھولتا ہے ایک اکیلا جل نہیں کہہ سکتا جل آدھ ہی نہیں کہہ سکتا جل چندر نہیں کہہ سکتا یہ تجھے نیرنے کرنا پڑے گا وہ بستو کے شروپ میں تو وہ ساتھ پڑھنا پڑھیں گے کنی پڑھنا پڑھیں گے تو آپ پڑھتے نہیں آپ نے تو لکشدام کو مدی میں لگا دیا آری بھائید ابھی تو تیرا کام یہ نہیں ہے تو جا تو ہم پہ بھروسہ ہو کہ بھائی جے ساتھ پڑھیں گے تو بھرتی کر نیتر اس لے جائے لے کے کیوں وہ وہ دن گئے کہ جب ہم جا 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 تم اپنا بچے کو ہمیں بھیج دو ہم تمہیں پندرت بنا دیں گے اب تو ہمائے پاس لین لگتی ہے اور 80% والے 90% والے آتے ہیں ان کو ہم رجیکٹ کرتے ہیں اتنے مہام بید دیالے کھل گئے تو ہواں جاؤ اب ہم کا اتماعی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھائیں گے کیا نہیں پڑھائیں گے ہمیں تو جو پڑھانا ہوگا وہ پڑھائیں گے کیا کہ تم سمجھتے ہیں کیا دیکھو دو ہو گئے نا ایک ہے تو اب دوسرا اس پر کا انوان دوالا بستو کا نسچے کر کے اس میں پڑھانا مگن کرتا ہے اس لئے انوان بھی پروکس پرمان ہے معنی کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ آگم سے نرنے کرنا پڑے گا آتما کا انوان سے نرنے کرنا پڑے گا وہ دونوں پروکس پرمان ہیں تو پہلے تم تو پروکس پرمان کی مہیمہ سمجھے کیا کہ پرتکس کی نہیں کہ پرتکس تو تجھے چاہیے وہ کام نہیں آئے گا کام تو یہ پروکس آئیں گے اس پرتکس کیان کو پرابت کرنے میں کام میں آئی نا وہ کی وال کیان تیرے کو ہے نہیں وہ تو پرابت اب ہے سنو آتھو آ پھتی سا آگم آنوانا کے دوالا جو بستو جاننے میں آئی آگم سے جاننے میں آئی اور آنوان سے جاننے میں آئی اس کو یاد رکھ کر اس میں پرنام مگن کرتا ہے اسے اسمرتی کہتے ہیں تو اسمرتی بھی پروکس پرمان ہے گردیو نے اس میں کیا آرشکردے میں کیا لکھا سانتھی گردیو نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو جو ایک دفع آنوانا کر چکا اس کو ہوگی کیونکہ اسمرتی اس کو ہی ہوگی آنوانا کیا ہی نہیں ہے اس کو جاگے آنوانا کرنے کے بعد وہ دھارنا میں پہنچ گیا وہ بہو ہی تو اسمرتی میں آئے گا تو کہ امزو جی نام آنوانا آتما کا آنوانا کریں گے تو پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا تو آکھلے آگم سے کریں گے آنوان سے کریں گے اور دوارا کریں گے تو پھر بھی آگم آنوان سے کر سکتے ہیں اور اسمرتی سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے ہوا تھا اسمرتی وہ بھی پروکس پرمان ہے لکھا رہا ہے اس میں اتیادک پرکار سے سوان بھب میں پروکس پرمان دوارا ہی آتما کا جاننا ہوتا ہے اب میں اس کو پروکس پرمان کی جگہ کہتے ہیں کہ چھے اپسام گیاں میں ہی آتما کا جاننا ہوتا ہے تو چھے اپسام گیاں کو جتنی گالیاں دیں ہیں اس کی لئے پراسٹت کرنا پڑا گا کنی کرنا پڑا گا بھی ہاں 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 اگر کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو آگے اس میں دی پڑھا گا وہ تو پیر تک سے پڑھا گا اے بھائی جو جس کا بسے سک ہے وہ پڑھا گا اور اس کی ضرورت ہے تمہارے لئے یہ تو ہم نے نکی کیا ہے نا کیا پڑھوانا وہ تو اور بہت کچھ پڑھا سکتا ہے یہ اس پہ دوسک میں مڑتے ہیں مڑنا ہے تو ہم پہ مڑو ہم نے کہا ہے بھائی بھیر ساکر تم کو جارہ نیا ہے پڑھا دینا ہمارا یہ تیسرا دھیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تمہ جارہ رنگ سے سمجھا دو دوکو اس پہ کار ہوگا ہے نا سوان بھم میں پروکش پرمان دوارہ ہی آتما کا جاننا ہوتا ہے کہ اتنی بات کلیر کردی نا اتنے میں اتنے سے اب وہاں پہلے جاننا ہوتا ہے اور پہشات جو سروپ جانا اسی میں پرنام مانگن ہوتا ہے جو جانا پروکش میں جانا پڑھ کر جانا لیکھا جو جتنا سمجھ میں آیا وہ جتنا اسپست ہے جیسا ہے اور وہ گارنتی سے آتما کے پردیش دکھائی نہیں دیں گے آتما کے پردیش ہیں اور انتگون ہیں اسے آگام سے ہی جاننا پڑے گے بیٹا کبھی تم گن کے نہیں جان سکو گے کبھل گیاں ہونے کے پہلے کبھل گیاں نہیں ہی جان سکتے ہیں تو بے بھی گننے نہیں بیٹھتے ہیں کیوں گنا ہی نہیں جاتے ہیں ایک دو تین جب ایک دو دو نہیں کی دو کی جب ایک نہیں کی تو انتگال لگ جائے گا ایک دم ان کے خواد میں سیدھے آ جاتے ہیں اور تیرا جان بھی ایسا ہے نہیں اسنگ پردیشی انتگونوالا انادی انت تم اپنے کیان سے جان سکتا ہے من ساستر سے ہی جانے گا نا کہ آتما انادی کا ہے اور انتگال تک رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جیب عجیب نہیں ہوگا کتنا ہی بدلے ہی وہ ہی تابت کرمینیمات پرنامی تتپرن مانو جیبو یہ نو عجیبا جیب اپنے کرمینیمیت پرناموں سے اتپرن ہوتا ہوا جیب ہی ہے کبھی عجیب نہیں ہو جائے گا عجیب بھی اپنے کرمینیمیت پرناموں سے اتپرن ہوتا ہوا عجیب ہی ہے کبھی وہ جیب نہیں ہو جائے گا میں تو اس پنکٹی پہ اتنا لینجا ہوں کہ جو میں نے وہ کرمی نیمیت پری آئے نے کالی ہے اس کا اننی سمہ بی سمچند پر تو میں پاس دے جادو کا پٹا رہا ہے اس میں سے نکالو پھٹا پر اس میں میں نے آدھی نات کو نمسکان نہیں کیا مہاں بیر کو نمسکان نہیں کیا کندو کندو کو نمسکان نہیں کیا اور لکھا کہ اس ایک پانکٹی پر میں ہم میرے چندگی سے ایک پانکٹی پر نینج گیا سمجھ گئے اتنے دیر نہیں چاہیے میرے کو دس کوڑا کوڑی ساگر تک کون کہاں کب کیا ہوگا آگامی چوبی سی میں تر تھنگ کر کون کون ہوگا ان سب کی پوری نام آول جن آگم میں آئی ہے سو اندروں کی اپستیتی میں کیولی نے بتلائی ہے جس کا جہاں اور جب جیسا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا وہاں وہی سب ہوگا نہیں بدلنے والا ہے اس کو اند جنیند کوئی بھی کبھی بدل نہ پاویں گے جو مانیں گے بھی گیاں نی آگ گیاں نی مانے لپاویں گے کارتی کے انہوں پہ اچھا ہے وہ تنمکتی بولی نکال پہ جو میں نے بولی ہے میرے بیس بولتی تھی تو بیس پڑھنے لگ کیا ہوگا جائے میرا سکرٹری ایسا نہیں ہوگا ہاں بول پریائے کرم نیمی تہے عشق مہا ست کا اُدھ گھاٹن ایک پنگتی سے ہو جاتا مل جاتا ہمیں مارگ درسن آتم کھیاتی کی اس پنگتی پر بارو بارو ولی جاؤں میں امرت چندرہ چارے دیو کے چرنوں میں جھک جاؤں میں کہ امرت چندرہ چارے کو نمسکار کیا کند کند کو نہیں کیا ایک پنگتی پر میں رینج گیا اب ایک پنگتی پر مجھے پروچن کرنا ہے تو دس دن چاہیے بولو سلے گا تمہارا کام اب تم تو ایسا دیتے ہو کہ پورا آتنا ساتما دیا ہے اب پنگتی پر میں ada بیٹھ میں وقت ہے اب تم پنگ ڈائے پروچن کرنا ہے اب تمہارا سمجھ تیا ہے سمجھدا ہتا ہے بیارش ویارے سانے کاری آخواست کرتے ہیں تو پورا آتنا سا لگے پنگتی سلامتے ہو اب پورا آتنا سمجھا باتا دو اب ایک presenteی پر بیٹھ میں کہ من 있는데 آپ دون تومی کرا سکتے ہیں آپ سمجھتے نہیں Jerry تہای اتو دیتا باتا کہ سب اٹھ جائیں گے کوئی دن ہماری سبا سبا بکھر جائے گی تو تجھے تو اپنی سبا جمان کے رکھنی ہے ہم سے کوئی سمجھنا تھوڑی ہے ہم سے سمجھنا ہے ہم سے سمجھنا ہے سمجھنے کی بات کر تیری سبا جمان کے لئے تھوڑی ہم ہے دیکھو ابھی اتیاد اکسوان محب کے پروکش بمان دوارا ہی آتما کا جاننا ہوتا کلیہ کر دیا اس سے زیادہ اس پاسٹور کیا ہوگا وہاں پہلے جاننا ہوتا ہے پس ساتھ شروب میں جانا اسی میں پرنام مانگن ہوتے جو جانا اس میں ہی پرنام مانگن ہوتے ہیں پرنام مانگن ہونے پر بھی کچھ بسے جانپنا ہوتا نہیں اب پرنام مانگن ہو گیا مانے آتما کا انبھا ہو گیا تو لوٹ کے باہر آئے گا تو تون جو جگ گیا تھا نا آتما میں اس سے کچھ زیادہ گیاں تیرے کو ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایک اکسر زیادہ گیاں نہیں ہوگا اتنا ہی رہ جائے تو بہت بڑی بات سمجھنا کیونکہ اس میں جو بھول جائے گا وہ گیا تیرا تو انبھا میں تو کچھ زیادہ گیاں ہوتا ہی نہیں اب وہ کہتا میں اندر سے دیکھ کے آیا ہوں بہت سمجھا رہا ہوں میں ابھی کند 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 ان سے سن کے آیا کند کندہ چارکن سے سریماندھا سوامی نے تو ان سے سنے 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 بات سمجھا رہے بے ان نے وہاں بتائی ہوگی ان نے سنے ہوگی اس سے بڑی مہیمہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے لیکن پہ پہلے بھی تھے جب گئے تھے وہ ایسا ہی سمجھاتے لیکن لکھا اس میں انبھا میں کوئی بیسے گیاں ہوتا نہیں ہے سوچ لو آپ کہ وہ اس میں آکر کے اندر کچھ زیادہ دکھے گا پھر آکر کے بتاؤ کے باہر ابھی کمار جی تین منٹ رہ گئے اپنا بار میں آپ سے ایک کہہ رہا ہوں کہ وہ اندر سے جا کر دیکھ کے آئے کچھ نہیں اور یہ جو بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اندر سے دیکھ کے آیا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں وہ بالکل سفید جھونٹ ہے کیونکہ اندر میں توڑا مل جی لکھ رہا ہے نا وہوت اسپسٹ ہوتا ہے جتنا بھی اسپسٹ تیرے کو ہے وہ آگم سے اسپسٹ ہے اکتی سے ہی اسپسٹ ہے انمان سے ہی اسپسٹ ہے ترگ بترگ سے ہی اسپسٹ ہے ابھی تیرے اس کی مہمہ نے آ رہی تم تو اس کی نندہ میں لگ گیا ہے کیوں کہ یہ آگم یکتی تم بھی جان بتا سکتے ہو پندت حکمچند کی مہمہ کیا رہے گی حکمچند آنمحب کر کے آیا ہے وہ تم نے آنمحب نہیں کیا ہے اس لئے تم دو نمبر کے ہو اور میں ایک نمبر کا ہوں اپنے کا ایک نمبر کا ام رکھنے کے لیے وہ آگم کی دھنائی کرتا ہے وہ چھے وسم گان کی دھنائی کرتا ہے وہ شرد گان کی دھنائی کرتا ہے یہ سارا کام اس میں ہونا ہے جو مول چیز ہے وہ اسی کی نندہ میں اتر گیا ہے اور وہ اپنا کو انمحبی کہتا ہے انمحب تو بہت دون کی بات ہے انمحب کیسے ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے یہ پانکٹیاں تو پڑی ہوگی گردیب نے تو پروچن کیے ہیں یہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں اس میں بھی بتاؤں گا سمیہ پہ نکال کے ہی کہ اس میں یہ سب لکھا ہے دیکھیں یہ جو یہ پیرا میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ گھر پہ چار چار دفے پڑھنا اور آپ کے پاس تو یہ کتابیں ہوں گی یہ بھی ہوگی رہیس پون چٹھی کہ رہیس لیکن موکشمہ پرکاس کی پڑھے آپ تھے نا میں نے گھوست ہو چی تھی یہ سب پڑھیں یہ پڑھیں لیکن آپ نے کمار جی مجھے ان کو پڑھنے کا بیکلپ نہیں آیا موکشمہ پرکاسک سے یہی پروچن کرنے کا بہاب آیا یہی پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو کیونکہ اتنا پریابت ہے اتنا پریپوران ہے اتنا اسپست ہے کہیں نہیں ہوگا اور گھر دیب کے پروچن ہوگا ہے اس پہ گھر دیب نے بھی وہ اس پر کیا اور پھر بھی پڑھ کے ہمارا دھیان نہیں گیا کیونکہ چاہیے تھا نا کیونکہ ہمارا دیان میں کلپنا خوشی ہوئی ہے کہ وہ آتما کا انبھاب یسے ہو جب ہوگا تب انبھاب ہوگا تب بعد میں پتا چلے گا ہمیں کہ آتما کیسا ہے آنے بات پہلے بیٹا پتا چلے گا تب بعد میں انبھاب ہوگا پتا پہلے چلے گا آگم سے یکتی سے گرو کے مخ سے سمجھے نا پتا پہلے چلے گا تب اس میں تو تم پر نام مانگنے کروگے اور وہ ایک دم صحیح ہونا چاہیے کہ صاحب وہ تب سمجھتی تو نہیں ہوا ہا نہیں ہوا لیکن اس کا جان سچا ہے سمجھے کہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے نام تو تب پڑے گا کہ تب پڑ جائے گا وہ نام پڑنے سے کیا مطلب لیکن یہ جو جان ہے اس کے بنا تیرا کام نہیں ہوگا یہ آگم سے جان سے یکتی کے جان سے اور یکتی کے لیے تجھے نیا ساس کی تھوڑی بہت پکڑتا ہونی چاہیے اب پانچہ بہتو کیا ہوتا ہے یا تہتہ دھونہ تہتہ بھننی تیرے کو نہیں آتا ہے پڑیکشا کرتے ہیں تو ساسٹوں سے جو کرتے ہیں کہ ساسٹوں میں منیوں کا سروپ ایسا لکھا ہے اور آپ کا ایسا نہیں ہے وہ کئے بہت اچھا ہے نہ دنیا سے بہت اچھا ہے تم سے تو بہت اچھا ہے لیکن ہم منی نہیں ہیں نہ یہ سوال ہم سے اچھا اور تم سے اچھا اس سے تھوڑی ہوتا ہے وہ دھرم وہ تو جو آگم میں بتایا ہے منی کا سروپ ہمارا اور آپ کی کیا رستے داری ہے ایک تو رستے داری ہے آگم کی بیچ میں کہ اس آگم کے انسار ہے کہ آپ ہیں تو آپ سچے اور آگم کے انسار ہم ہیں تو ہم سچے ہم کو یہ شد کرنا پڑے گا آگم سے کرنا پڑے گا اکتی سے شد کرنا پڑے گا ہمارا آتما بھی ہمیں آگم اور اکتی سے سمجھنا پڑے گا تب بعد میں انفب ہوگا اور پیش کیا جائے گا پرمان کے روپ میں تو انفب کو نہیں کیا جائے گا یکتی اور اگم کو کیا جا ہے کہ نہیں نہیں ساپ کند کند نے تو لکھا ہے کہ انباب سے پرمان کرنا تو آپ نے لیے انباب سے پرمان کرنا دنیا کو سمجھاؤ گے تو پھر اگم بتانا پڑے گا یکتی لگا نہیں پڑے گا سانتی جی سمجھ میں آرہا ہے نا تم اپنے لیے انباب سے پرمان کرنا ہم گے تم چکے دیکھ لیے نا ہاں گل لینے کے لیے وہ کہ لیے تم کو دوسرے کو سمجھا جا کہ وہ چکھا کام نہیں آئے گا تم کو دوسرے 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 کو د کیا پرمان ہے پرمان کیا ہوتا ہے ہم تو نئے والے ہیں کیونکہ پرمان میں تو بیوار سامل ہے اس لئے وہ تو اس کی اتھی میں ہی میں نہیں ہے تم بھوپیز بتاؤ گی ہمارے لیے تم سے پرمان مانگا جائے گا نئے کوئی نہیں مانگے گا انباب پرچک سے پرمان پروک سے پرمان ہے یہ نئے نہیں ہے یہ پرمان ہے اور کسی چیز کو ہمیں پرمانت کرنا پڑتا ہے نیا پتا نہیں کرنا پڑتا ہے آپ اس پیج کو بہت گہرائی سے پڑیں کئی دفع پڑیں اور جتنے بھی پشن تمہارے چتن میں کھڑے ہوں وہ تم سانتی جی کے بات بھیج دینا سانتی جی مجھے بتا دیں گے تو کل کے بیاکیاں میں آ جائیں گے میرے کو کوئی فون مون نہیں کرنا کیونکہ میں کم سنتا ہوں اور میں بات نہیں کر سکتا ہوں آدھی سنتا ہوں آدھی کئی فون خراب ہوتا ہے کئی کچھ ہوتا ہے میرے بس کی نہیں ہے فون مون کسی کا جواب دینا کسی سے بات کرنا گھر میں ہوگا تو بائی سے بات کرنے پڑے گی نیتا جی ہمارا سیکریٹری ریٹھا کیا نام جنیند اس سے بات کرنے پڑے گی یہ بتائے گا آپ کو تم تو آن کو بتا دینا یہ میرے کو کہہ دیں گے اپر میں نے کب کیا کہنا ہے تو کہوں گا نہیں کہنا ہے تو نہیں کہوں گا تو تم آگے کے پروچن دھیان سے سننا اس میں آئے گی تو آ جائے گی ختم